موسیقی 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 کیا آلے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے سید کیسی آپ کے؟ صحیح ہے کیا نام ہے؟ حدریس تو کہاں رہتے ہیں آپ؟ ادھر رہتے ہیں؟ سرگوٹے گھر ہے سرگوٹے گھر ہے جاشی تو ادھر کتنی دیر آپ کو یہ مل جاتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے ملتا ہے؟ اور کتنے پیسوں میں ملتا ہے؟ ستر روپے ستر روپے میں؟ ستر روپے میں آپ کو کون سا آپ کا بستر ہے؟ کس جگہ سوٹے ہیں؟ وہ سامنے آپ کا بستر ہے؟ بستر انہوں نے دیا آپ کو؟ بستر پہلے لگا ہے؟ ادھر کافی زیادہ بدبو ہے آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ ہاں محسوس تو ہوتی ہے مگر یہ پانی وغیرہ گرائیں گے نا باہر ابھی آئے گا تو پھر یہ کام ہو جائے گی پانی گرائے میں سے کیا برپتے؟ باہر تو پانی گرائے میں سے کیا برپتے؟ مجھے یہ بتائے آپ کھڑے کیسے ہیں؟ اور آپ نے زندگی میں کبھی ایسا مسافر خانہ دیکھا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے تو بڑی مشکل سے ہیں لیکن کھڑے اس احساس کے ساتھ ہیں کہ انسان کی زندگی کی ویل جو کیا ہے؟ اب یہ لوگ ہیں جو دور درہ سے آتے ہیں یہاں پر فسیلیٹیز نہیں ہیں کرائے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور یہ اتنی پرابلم ہے کہ یہاں کھڑے ہونے سے برات یہ ہے کہ آپ بیماری میں کھڑے ہیں لالا کیسے ہیں؟ سید کیسے ہیں آپ کے؟ ادھر ہی قیام کرتے ہیں؟ کتنی دیر سے؟ تین سال سے تین سال تو لالا اتنے رہے ہیں؟ تین سال سے تین سال سے؟ تو پڑھ ڈے پوری رات دے سترنے؟ ہاں پوری رات دے ہیں پیکیج کیسے ناما؟ کیسے نام پیکیج بن جاندہ ہے؟ کوئی فسیلیٹی بھی دین دینے ہیں؟ سولت بھی ہے انہال؟ سولت کی بس سونے کی جگہ دیتے ہیں کیا کیا دیتے ہیں؟ کتنے بستر داڑا لگا ہوں دا ہے؟ براہ دل لگا چاہر پیجا ادھر سونتے ہو؟ کس علاق ہے تجھے لالا؟ میں خانے والد ہوں خانے والد تے مزدوری کر دیو؟ مزدوری کی کر دیو؟ سیمانڈی کم کر دیو اچھا تے کھان پینا کوئی نہیں؟ کھانے پیتے ہیں یہ روٹے بھی کھاتے ہیں وہ ان ستروں میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں من ستروں میں باہر سے کھاتے ہیں؟ تو ادھر باش روم وغیرہ گزر خانہ وغیرہ ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے سارے لوگوں کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں ادھر؟ کتنے لوگ ہیں ادھر؟ تیس چالیس رہ جاتے ہیں چالیس لوگ اس جگہ میں؟ اوپر نیچے چار پائیوں پر؟ اہا اوپر چھتے ہیں یہ بتائیں آپ مزدوری کرتے ہیں تو ستر پیرزانہ ادھر کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ یہ مزدوری ہم کرتے ہیں سو پنیاں بھی روٹی کھائی جاتے ہیں ستر سیدھے جاتے ہیں دو رہی سو کھائی جاتے ہیں پانچ چال سو پہ جاتے ہیں تو آپ کو ادھر خصوصی ڈسکاؤنڈ ہے دوسروں سے ستر اور آپ تین سال سے رہ رہے ہیں تو یہ پہلے پچاس تھے؟ چال سے چالیس سے پچاس تھے ستر کیوں ہے؟ ستر کیوں ہے؟ ریٹ کیوں بڑھا ہے؟ تو آپ کو کچھ بتایا تو ہوگا انہوں نے کی ریٹ اس لی بڑھا ہے؟ کاجبی صاحب یہ محول آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی یہاں وینٹیلیشن بھی نہیں ہے کلوز ایٹموسفیر ہے اگر یہ ایک بندے کو بھی کوئی سانس کی بیماری ہو دما یا کوئی طرح ٹی بی وغیرہ یہ دیکھیں بزرگ آ رہے ہیں جو ان کی عمر آپ دیکھئے اور یہاں رہنے پہ مجبور ہیں لوگوں کی اتنی زیادہ مجبوری ہیں کیا کیا مسائل ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ادھر بھی حضرت صاحب بیٹھے ہیں مدرسل صاحب ہمارے کرائیم ریپورٹر ان سے بھی بات کرتے ہیں کئی نام ہے تاڑا جی رہا ہے تو کتھوں تو تشریف لے آئے ہیں یہ دیپالپور تو یہتھے کی کر دے ہو مزوری کر دے ہو کنے سال تو یہتھ رہ رہے ہو ہمیں پہلی دفاع ہے تو کنے دن تو یہتھے ہو اب دے اور در کام کر دے رہے ہیں کنے دن تو یہتھے کیا ہمیں پندر سولہ تو کیسے گزارہ ہو جانتا ہے یہ گزارہ ہو رہا ہے دیکھو نا قریب آئیں جی حضرت صاحب دیکھیں دادا کی عمر کے ہیں اور ان کا تکھیہ دیکھیں آپ ان کی حالت دیکھیں تکھیہ کے اور یہ سارے کے سارا ایٹموسپورٹ پھر جو ہے اس کے مسائل سلام علیکم مزور کو کی حال جی سید کیسی شکر ہے جی کتھوں آئے ہو میں جی زلہ وکارا سیرد پارپورٹ چوک مئیے خوا تو یہ مجھے بتائیں کہ ایدھر مزوری وغیرہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ مہ جی دادی تھی شیخھ بھی ٹھیک نہیں مزوری کسی نہ کرو گے مہ جو قیر مہ جی مہ جی مانگ دی مانگ دی مانگ دی مانگ دی مانگ دی مانگ دی لالا دادا کی نام ہے جاؤرسان دی لالا مچھاں بڑی ہے ڈینجرس دادیاں کتھوں آئے ہو بیاری دی نیتے ہیں لالا بیاری تو نہیں یہ دو کمرے ہیں لیکن آپ قریب آئے ہیں کیمرمین صاحب عبداللہ ملک صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کازمی صاحب سے دونوں کازمی برادران سے میری ریکویسٹ ہے وہ ساتھ آئے ہیں ہمارے آپ کو دکھائیں کہ یہاں ایک ان کا واش روم ہے اور یہ نیچے کی حالات بھی اگر آپ دکھائیں تو عجیب و غریب حالات ہیں اندر بڑا پور سرار محول ہے ہر طرح سے اور لوگ یہاں رہنے پر مجبور ہیں اور ایک ڈرم ہے وہ چھوٹا سا جو واش روم کے طور پر کام آتا ہے اور ادھر جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک چھوٹا سا واش روم ہے بہت چھوٹا سا چھوٹا سا واش روم ہے اور ادھر کوئی ہے نہیں یہ واش روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے تکیہ دیکھیں ان کے بستر آپ دیکھیں وہ سیدگی کی انتہائے اور یہاں جتنی تضلیل اگر آپ واقعی انسانیت کی تضلیل دکھانا چاہتا ہے اپنے کیمرمین سے کہیے کہ یہ نیچے دکھائیں یہ فرش پہ بھی ہیں فرش پہ بھی لوگ ہیں اور افاد مجھے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے وسوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ چادریں لی گئی ہوں گی اور اس سے دن سے لے کے آج تک ان کو دھویا نہیں ہوگا اور یہ ستر روپے میں لوگ کیا لے رہے ہیں خارش لے رہے ہیں جسمانی بیماریاں لے رہے ہیں دمے کی بیماریاں لے رہے ہیں ہمارے سے کھڑے ہیں جب ہم کھڑے ہیں ناظرین تو بلیو کیجئے کہ اتنا مشکل ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر کوئی ایسے لوگ جو مسافر ہیں یا مجاور ہیں یا درباروں کے ماننے والے ہیں جب وہ اپنی قیدت کے لیے یہاں آتے ہیں تو حکومت کو جیسے اب یہ خیال آیا ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں آیا اور پھر میرا یہ ہے کہ کیا یہ ایک سو بیس بستروں کا جو مسافر خانہ ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا یہ ان پروفیشنل کے لیے ہوگا ہوملیس پیپل کی تحریک جو چلی ہے سارے معاملت جلے وہ کہاں آپ جائیں گے ہوملیس اور ہوتے ہیں یہ ہوملیس کی یہ پروفیشنل ہوملیس بھی نہیں آتے مثلا یہ جو کہہ رہے تھے اکاڑے والد ہوملیس نہیں ہیں وہ تو یہاں مزدوری کہاں رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ بیٹا باب سنو ادھروں کیا نام ہے تمہارا پاس آو پاس آو پاس آو زبیر کان سے آیو آپ لودرہ سے لودرہ سے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ادھر کیا کرتے ہو میں ادھر فروٹ کا کام کرتا ہوں تو ادھر آکے کتنے بجے سو جاتے ہو آپ جب چھوٹی ہوئی ادھر آکے سو جاتے ہو کتنے گھنٹے آپ رہتے ہو ادھر رات آپ ادھر ہی ہو سبو دس بجے تک جی تو کھانا وغیرہ باہر سے کھاتے ہو جی تو ایک واش روم میں کیسے گزارہ کرتے ہیں سارے لوگ ادھر کتنے لوگ ہوتے ہیں اندازہ کبھی گنے ہیں نہیں اندازہ کتنے کس ہوگی بندہ ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں گنا اندازہ کتنے ہو سکتے ہیں پچاس تک ہوتے ہیں پچاس تک ہے جی تو آپ پڑھتے نہیں پڑھے نہیں آپ کتنا کما لیتے ہو مزدوری سے پانسو کماتا ہوں دو دن کھاتا ہوں پانسو کما لیتے ہو باقی تین دن ریسٹ کرتے ہو پھر نشہ کرتے ہو نشہ کرتے ہو فاسب رہنا مسئلہ نہیں ہے میری بات پر غور کرے فاسب یہ رہنا مسئلہ نہیں ہے ستر رپے میں آپ بیماری خرید رہے ہیں ستر رپے میں آپ یہ جہاں رہ کر صبح پانچ سو رپے کی دوائی لیں گے تو پانچ سو ستر رپے آپ ڈیلی کے خرج کر رہے ہیں یہ یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ستر رپے میں یہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اپنے جسم کو بیچ رہے ہیں دیکھئے نا جو یہ گند ہے اس گند میں جب رہیں گے خارج ہوگی خارج کی بٹانے کے لیے دوائی دن لیں گے ڈاکٹر کو بس جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹی بی کا مریض ہے اگر مہینے میں ایک دفعہ ادھر آ جائے ایک رات اگر ٹی بی کا پیشنٹ یہاں پہ گزارے اور خانس کے چلے جائے تو پچاس بندوں کو ایک دن میں وہ ٹی بی لگا دے گا اگر وہ مسلسل ان کی طرح ادھر سالوں سے رہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ادھر آئے گا وہ ٹی بی دمے کی بماری کے بغیر ادھر سے نہیں جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی سینس دی ہے کہ واقعی مسافر خانہ بنانا چاہیے اور اس کے لئے اشر ضرورت ہے تو یہ واقعی حکومت کا ایک ایسا اقدام ہے کسی اچھے بندے نے مشرع دیا ہے اچھا ڈسین لیا ہے کم از کم لوگوں کو ان بماریوں سے نجات مل جائے گی تین شفٹیں ہوں گی سرکاری ادھر کوئی وینٹیلیشن ہوگی کوئی طریقہ کار ہوگا اب گھوٹن کی انتہا دیکھ رہے ہیں آپ گھوٹن کتنی ہے در سیلن کتنی ہے؟ ایدھر کیونکہ ایگزاوس فین ایک لگا ہے پیچھے وہ بھی آن نہیں ہے اور باقی ویسے کوئی بیسمنٹ انہوں نے مسافر خانہ بنائے ہوئے ہیں یہاں نہ صرف جلدی بیماریاں جن میں اسکیبیز ہیں اور دیگر قسم کی بیماریاں اس کے علاوہ جو سانس کی بیماریاں اور جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو ایک سے دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہیں وہ بڑا ایزیلی ایکوائر کر سکتے ہیں ہیں بھی بزرگ ہیں ہم بڑی بڑی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ وہاں بھی یہی تھا انسانیت کو بچانا انسانی سیحت کو بچانا تو کیا یہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس پر لائی پلیمنٹ نہیں ہوتا آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ چیزوں کو بہتر جانتے ہیں ہم تو دیکھنا ہم تو فیل کر سکتے ہیں پین کو آپ تو اس پین کا علاج کرنے والے ہیں مدنسی صاحب کرائم ریپورٹر ہمارے ساتھ ہے جی یہ کیا مدنسی صاحب اس کا کیا ہے لائن اورڈر کا میکنیزم ہے اور کس طرح یہ سارے مسافر کھانے چل رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی سرائیں جو ہیں اور چھوٹے چھوٹے کمرے لے کر ان کو ڈیوائیڈ کیا یہ دیکھیں ٹرپل بٹ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بٹ یہ ہے جی ٹو یہ ٹری اور ٹرپل ہے یہ سارا اور یہ بستر آپ گنے کتنے بستر لگے ہیں میں اس پر یہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ بماریوں کا گھڑ ہے اس میں کوئی ڈوٹی ہے سجاد کازیم صاحب نے کہا عبداللہ صاحب نے کہا جتنے جرسی میں بماریاں تیز سے پھیلتی ہوں گی کوئی ولٹی نشد بھی نہیں ہے دوسری جو بات مجھے تیس بندوں کے رہنے کی در کنجائش موجود ہے یہ زیادہ ہے یہ زیادہ ہے وہ پچاس لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچاس یہاں پر بندے رہ سکتے ہیں رام سے کیا رہنا ہے جس طرح کے حالات ہے جس طرح کا بدبود آ رہی ہے یہاں پہ محول ہے میرے خیال میں کوئی سید بندہ جو ہے وہ دو تین گھنٹے بھی نکال سکتا ہے یہ پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں مجھے اس چیز کے سمجھ نہیں آ رہی ہے بلکل برے یہاں پہ لاتے ہیں دوسرے جو اہم بات ہے اہم بات میں ایک کو بتاؤں پہلی دفعہ میں نظر آئے ہیں ناظرین آپ دیکھ کے حران ہوں گے کہ یہاں جب ہم آئے ہیں تو بڑی پریشانی کی بات ہے دل باقی دفع ہے جی بھائی جا آپ ادھر رہتے ہیں آپ ادھر رہتے ہیں اگر آپ ان کی بدد کرتے ہیں مرور کیجئے گا لیکن ادھر آ کے پاس ٹھیک کرتا ہوں آپ ایسے کہاں کیاں میں بہاولنگ کر کے رہنے والا ہوں بہاولنگ کر کے آپ رہنے والے ہیں تو کتنے آپ کو دینے پڑتے ہیں پیسے ستر پی دینے پڑتے ہیں پہلے پچاس تھے لیکن آپ وہ ستتر پہ ہو چکے ہیں بیسے پہ ہو اور انہوں نے بڑھا دی ہیں صفائی جو کم کر دی ہے تو ادھر کیسے گزار آپ لوگ کرتے ہیں یہاں تو دم گھٹتا ہے کھڑے ہونے سے بھی لیکن پہلے میرا بھائی موسم اچھا تھا باہر سو جاتے تھے ٹھیک باہر سو جاتے تھے اب سردی ہے نا میرا بھائی آپ سردی میں تین گھنٹے باہر ایک گھنٹہ نہیں گزارا جاتا لیکن مجبوری ہے کام تو کرنا پڑتا ہے کام نہیں تھی میرے بھائی اب کہاں سوتے تھے دربار سوتے تھے دربار میں سوتے تھے اب جو کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر خانہ بنا رہی ہے تو آپ کو اگر اتنا کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگا جو مسافر خانہ بنا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے ٹائم لیمٹ ہوگا کہ اتنے گھنٹے رہ سکے گا اس کے بعد نہیں رہ سکے گا تو یہ پروفیشنل یہ تو ڈیلی کے رہنے والے لوگ ہیں پرمنٹ یہاں پہ یہ تو ہاسل ٹائپ بنا دیا نا یہ ہاسل ٹائپ ہے ان کے لئے حکومت کو چاہیے کہ اور کوئی لائے عمل کرے اس طرح کا ہاسل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جی کہ جس میں تین تین بیٹ لگنے کی گنجائش موجود ہو اور کازمی صاحب اس طرح کا پہلے آپ نے دیکھا ہے کبھی زندگی میں نہیں میں نے نہیں دیکھا اور خاص کر اس طرح کی صفائی میں نے کبھی نہیں دیکھی میں داخل ہوا ہوں تو ایک نوے سال کے بزرگ جو کھانسی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھا بندہ جس نے ستر پہ دیئے ہیں وہ سگرٹ نوش فرما رہے ہیں اب وہ دیکھے گا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ بیمار ہیں یا ایسے یہ سگرٹ نہیں پیتے پہلے ہی وینٹیلیشن نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے سیڑھییں اترنے کا اور وہاں سے ہوا صرف دباؤ کے تحت باہر نہیں جاری باہر جاری جو بھی ہے سارا کچھ اندر ہی ہے یہ سموک کا سما ایدھر ہے میں سمجھتا ہوں باہر تو سموک ختم ہو گیا لیکن یہاں سموک کون ختم کرے گا ایئر بارن ڈیززز ساری لگ سکتی ہیں اور ایک باقی بات ان کے بلکل ٹھیک ہے ٹی بی پھیلتی سردیوں میں اس لئے زیادہ ہے کیونکہ کلوزڈ ایٹموسفیر ہوتا ہے بند ہوتا ہے سارا تو اندر ہی جرہ سیم اڑے ہوتے ہیں اور ایک سے ایک بندے کے پھیپڑوں میں سانس کے ذریعے چلے جاتے ہیں اندر جا کے ہوتا ہے آپ کو ٹی بی نہیں ہوتی اسی کوئی جس کی قوت مدافعات کام ہوتی ہے مگر اکثر یہاں دیکھ لیں آپ بزرگ اور جو چھوٹے بچے ہیں یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قوت مدافعات آپ نے لان آرڈر کی بات کی کہ لان آرڈر نے بھی کیا اس کی اجازت دی مجھے میں باہر نکلا تو مجھے کسی بندے نے بتایا کہ یہاں پہ پلیس والے آتے ہیں ایسا چوز کے کریندے آتے ہیں اندریاں لے کے جاتے ہیں کوئی بھی لان آرڈر کا کوئی بھی پلیس والا اس طرح کے محول کی انوائرمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو جہاں پہ بماریاں پھیلنے کا ہے جو طرح کی حالت دکھائیں جی اوپر سے کیا صورتحال ہے جہاں پہ بماریوں پھیلنے کا خدشہ ہو اب اے سی صاحب کو جو یہاں آپ کے اے سی ہیں جو داتہ دربار کے ان کو بچائیے آ کے دیکھیں اس طرح کا محول کہیں بھی نہیں ہے جس طرح کہ یہاں پہ محول دیا جا رہا ہے اس وائے بماریوں کے اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو جتنے بھی محکمے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ آ کے دیکھیں یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ سی فیوہ نے کرمینل کے لیے جب وہ کرمینل لاتے ہیں کرمینل کرائیم کروئی کرتے ہیں اور یہ کاسٹل ہے لیکن یہ محکمہ سید کی ذمہ داری بنتی ہے ہم لیکن سا جی کیا لائے کہ ہے کہ ڈی چھا گئی پہ ماں سے آب میں وہاں پہ سوتا ہوں کدر سے آئے آپ ہم ساہیوال سے ساہیوال سے تو ادھر کب سے رہ رہے ہیں درباہ سے دو ہفتہ ہوگے ساتر بھئی جب پہلے پنجاز سم ساتر ہوگے روٹی میل دیا نا گاناں گال ہیں دیو گاناں گاناں نیندい آنده کب فلم نینی موسک بھی نیسوں دے چاہ جو پہ لے دے اوٹل اوٹل دے چاہ پہ لے دے ٹھیک ہے اچھا یہ سوردہالہ جی اور یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں آپ یہ دیکھیں کیمرمند درہ دکھا سکیں کہ یہ بزرگ جو ہیں سینئر سیٹیزن سینئر سیٹیزن اور ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے پوتیاں پوتے پاس ہوتے اور اس وقت یہ ٹی وی لگا کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے اور ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہے ہوتے تو کتنی خوبصورت ان کی زندگی اور کتنی حسین ہو جاتی لیکن یہاں عبداللہ ملک صاحب یہاں کیا حال ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کے اردگرد بدبو کے بھبو کے اور اردگرد جو ہے وہ کنٹرول محول ہے سارا اور اس کے حالات جو ہیں وہ نیچے آپ چار پہیوں کے نیچے اگر دکھا سکیں وہ گندگی کے حالات جو ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہیں اور یہ آپ کو یہ جو مسافر خانہ ہے یہ عجیب و غریب اپنی اپنی جو یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خانسی کر رہے ہیں اور ان سب کا ایکس ریز ہونے ملے ہیں تاکہ پتہ لگے آگے جا کے چیک کریں اس سے کم گندے بیس رہے ہیں جا کے جا کے آگے میں آگے بھی جانا چاہیے آگے بھی دیکھنا چاہیے مجھے پہلے بھی کس نے بتایا کھٹمل نہیں آگے جا کے دیکھے کھٹمل بھی ہوتے ہیں کھون چوستے میں انسان کا یہ صاحب سترہ ترین ہے یہ صاحب سترہ ہے باقی انہیں کی آل ہوئے گا باقی انہیں کہ اللہ ہی حفظ ہے بس اور کیا کہا جا سکتا ہے یہ میں فاد بھائی اس میں میں بات کرنا چاہتا کہ آپ ستر پہ لیتے ہیں تو اس میں کم کم اتنا تو کرو کہ اس کو نہر پہ جا کے دولو دیان سے جی کتنا تو ہو سکتا ہے یہاں اگزاست فین جو لگا ہے یہ گردنوں اڑانے والا اگزاست فین لگا بیٹھے ہیں یہ مالک کی سرسر زیادتی ہے اس پہ اتنا نہیں ہے ستر پہ کم نہیں ہے کہ ایک بندہ ستر پہ رات کے دیتا ہے سامالیکم بیٹا کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا عمر فاروق عمر فاروق آجو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ذرا کیا کرتے ہو آپ ادھر ہی بیٹھتے ہو اچھا تو یہ ستر پہ لیتے ہیں ایک بندے کا ایک بندے کا ستر روپے اچھا تو ان کو کوئی فسیلٹی بغیرہ نہیں دیتے گندی چدریں برا حال نئے بستر لائیں تو پہر جب دھوکے نہیں یہ پہر نئے بستر رہیں اگر جو پرانے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے یہ بڑی حرانگی بلی بات کیا آپ نے کہ یہ ابھی نئے بستر لائیں یہ ساتھ پری ہوتا ہے اگر آپ جہاں رہیں گے تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بیدان بات یہ ہے کہ جب آپ نے پیرنی دونے تو پھر بستر میں وڑ جانا ہے تو بستر گندہ تو ہو گئی نا یہ بات ہے ادھر گندے پیر رکھیں آپ شرط رکھیں کہ کوئی پاؤں ہاتھ دوئے پھر لیٹے پاؤں ہاتھ سے پہلے بستر دھوائے آپ مجھے رضائیں آپ نے کوئی پہر باہر کوئی نلکہ وغیرہ لگایا کوئی ٹوٹی وگرہ لگائیے جہاں اسے وہ موہ ہاتھ دو سکیں کوئی ایسی چیز ہمیں تو دکھائی نہیں دی وہاں پہ گندی گندی نظر آیا وہاں پہ گندی بوتلیں گندے بستر گندی چیزیں آپ کو چاہیے کہ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ دوئیں جو اندر کے علاقے ہیں یہ ہفتے میں ایک دفعہ ستر روپے لیں آپ بتاؤ کتنے پیسے یہ زیادہ لے رہے آپ بیس روپے یار ہمنا بندہ ایک چھوڑنے آیا تمہارے پاس تو مجھے بتاؤ کتنے پیسے لوگ ہیں سب لوگ لیتے ہیں تو ہم نے بھی تو لینے آیا کوئی کنسیشن ہو سکتی ہے خورائد کرتے ہیں آپ لوگ جب پوچھنے والی بات وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے کبھی چیک کی ہے کہ جو بات کریں نیر پہ لے جائیں وہ ساری چدریں اور ان کو نیر پہ دھوئیں میرا بیٹا جا کے تو پلواؤ ہے میں جو اس سے کوسٹن کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی انہوں نے پوچھا کہ جو بندہ آیا ہے کیا کوئی کرمینل ہے کرائم کر کے آیا ہے کہاں سے آیا ہے کبھی یہ بھی پوچھا ہے کوئی نشہی ہے کبھی پوچھا ہے اور ان پر کپیسٹی بھی کوئی نہیں ہے یہ سب سے بڑی آئی ڈی کار لیتے ہیں آپ ان سے آئی ڈی کار بہت روچ آگے بھی دکھتے ہیں یہ مسافر کھانے یہاں کافی ان کی تعداد ہے سراہ ان کو بولا جاتا ہے اور اس سراہ میں لوگوں کی قسم پرسی کی صورتحال ستر روپے دیں بیماریاں فری ہیں ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے